حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ہفتے اقلیت کی بادشاہت عطا کی گئی تو وہ رب کے حضور دعا مانگتے ہوئے اپنی خواہش کا اظہار کر رہے تھے اے اللہ مجھے عارض ہے کہ ایک دن تیری ساری مخلوق جتنے بھی زیرو ہیں سب کی زیافت کروں ندا آئی کہ اے سلیمان میں سب کی روزی پہنچاتا ہوں میری موجودات مخلوقات بے انتہا ہے اس لیے سب کو تم نہیں کھلا سکتے سلیمان علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب تو نے مجھے بہت نعمتیں دی ہیں تیری انعیت سے ہی سب کچھ ہے اگر تیرا حکم ہو تو میں سب کا تعام تیار کروں اللہ رب العزت کا حکم ہوا کے دریا کے کنارے ایک عالی شان مکان بنواو اور اسے نہایت کشادہ رکھو تاکہ جس مخلوق کو دعوت دو وہ اس مکان میں بہ آسانی آسکے حکم خداوندی کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عمارت کی تیاری شروع کروا دی جس کو مکمل ہونے میں تقریباً ایک سال اور آٹھ مہینے لگ گئے میدان جیسے کشادہ اس مکان میں بہ افراد کھانے پینے کا سامان و اسباب مہیا کیا گیا کم و بیش بائیس ہزار گائیں زبا کی گئیں اور بہت کثیر تعداد میں دیگیں پکائی گئیں مشروبات کے تالاب تھے جن کی تیاری جنات سے کروائی گئی اور ایک پر تکلف قسم کی دعوت کا احتمام کیا گیا جب زیافت کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے جہان کی مخلوقات میں منادی کرا کے کھانے کی دعوت دے دی ساری مخلوقات یعنی انسان جن پرندے چرندے درندے ہر طرح کے کیڑے مکوڑے خشکی تری اور ہوا میں اڑنے والے اور رینگنے والے بھی تمام مخلوق کھانے کی دعوت پہ آن پہچی اور اس مکان میں جمع ہو گئیں اب سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کو دیکھنے کے لیے تمام جمع شدہ مخلوقات کا مشاہدہ کرنا چاہا چنانچہ ہوا کو حکم دیا کہ تخت سلیمانی کو اٹھا کر دریا کے اوپر ہوا میں معلق رکھے تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مخلوق کو اپنی نظر سے دیکھیں اور اللہ کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کر سکیں این اس وقت جب تخت ہوا میں معلق تھا ایک مچھلی نے دریا میں سے سر نکالا اور سلیمان علیہ السلام سے بولی کہ اے اللہ کے نبی اللہ عزو جل نے مجھے آپ کی طرف دعوت پہ بھیجا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے آج تمام مخلوقات کے لیے کھانا تیار کیا ہے میں اس وقت بہت بھوکی ہوں لہٰذا آپ مجھے پہلے کھانا دے دیجئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ذرا صبر کرو اور باقی سب کو بھی آلنے دو پھر ان کے ساتھ جتنا کھانا چاہو کھا لینا وہ مچھلی بولی اے اللہ کے نبی میں خشکی پہ اتنی دیر نہیں ٹھہر سکوں گی کہ سب کا انتظار کروں یہ سن کر سلیمان علیہ السلام نے اجازت دیتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے لیے ٹھہرنا مشکل ہے تو پھر تم کھانا کھالو اور جتنا تمہارا جی چاہے کھالو یہ سنتے ہی وہ مچھلی دریا سے نکل کر اس میدان نمہ مکان میں آئی اور جتنا کچھ کھانا وہاں پڑا ہوا تھا سارے کا سارا ایک ہی لقمے میں کھا گئی پھر سلیمان علیہ السلام کی طرف مڑی اور ان سے مزید کھانا مانگنے لگی یہ دیکھ کر سلیمان علیہ السلام متعجب ہوئے اور بولے کہ اے مچھلی میں نے تمام مخلوقات کے لیے یہ کھانا تیار کیا تھا جو تم نے ایک ہی نوالے میں کھا لیا کیا اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا جو تُو اور کھانا مانگ رہی ہے مچھلی بولی اے اللہ کے نبی اللہ تعالی مجھے ہر روز تین لقمیں رزق دیتا ہے اور جو کھانا آپ نے تیار کیا تھا وہ تو سب کا سب صرف ایک ہی لقمہ تھا اب مجھے دو لقمیں مزید کھانا درکار ہے تب کہیں میرا پیٹ بھرے گا میں آج آپ کی مہمانی میں بھوکی رہی ہوں اور اگر آپ اسی طرح باقی مخلوقات کو بھی کھانا نہیں دے سکتے تو آپ نے ناہا کو نے کھانے پہ بلوایا حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی یہ بات سن کر حیرت زدہ رہ گئے اور ان پر غشی تاری ہوئی پھر جب ہوش میں آئے تو ندامت سے سجدے میں گر پڑے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ اے اللہ میں نے بہت ہی قصور کیا اور تیری درگاہ میں نادانی کی میں نادان و مسکین ہوں اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں بے شک مجھے اور سارے جہان کو رزق دینے والا صرف تو ہی ہے کارئین اکرام اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر کے فالو کر دیجئے اور یوٹیوب پر ہمارا چینل پیارا اسلام سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی اور دلچسک ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ